بسم اللہ الرحمن الرحیم میتاب ایدر ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ پاکستان کے حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹریٹ چینل کو نہ صرف آپ لائک کریں بلکہ اس کو سبسکرائب بھی کریں بنیادی طور پر میں آج جس موضوع کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مجھے یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ میں ایک یوٹریٹ چینل پر آپ سے بات کرنے دیکھیں مجھے جنرلزم میں آئے ہوئے ٹونٹی یرز ہو چکے ہیں اور ٹونٹی یرز ہونے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اب بنیادی طور پر جو سپیس ہے وہ ایک ورکنگ جنرلسٹ کے لیے شرنک ہوئی ہے اس میں کمی ہوئی ہے اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ایک ریسٹلی پرائیم نیسٹر پاکستان جو ہیں عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کے دوران جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں صافت تو بہت زیادہ آزاد ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اور میرے وزیر جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل نہیں کرتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کمپین جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی یادیانی کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں بغیر ثبوت کے اگر انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ کی جائیں تو صافیوں کے خلاف ڈیفیمیشن اور پینلٹی ملینز اپاؤنٹس کی جو ہے وہ پینلٹیز جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ آئیت کی جا سکتی ہیں لیکن میں ان کو چند حقائق جو ہے وہ بھی یاد کرونا چاہتا ہوں اور وہ چند حقائق جو ہے وہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یا تو ان کو جو ہے وہ ڈینائے کریں یا ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں پچھلے دو سالوں کے دوران پاکستان پہ کم بس کم دس ہزار صافی جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور میں آپ بتا ہوں ابھی ریسٹلی نیشنل پریس کلپ کے الیکشنز ہوئے ہیں اور ان کے کچھ کینیڈیٹس جو ہیں کل ہی میری ان سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی تو وہ اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ مخلف اخبارات کے اور ٹی وی چینلز کے دفاتر میں گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی کمپین کیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی بری صورتحال ہے جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں شاید اس سے زیادہ بری صورتحال جو ہے وہ ہو چکی ہے اس میں ٹوٹل گورنمنٹ کو بلیم کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بھی بری ہوئی ہے ایک طرف تو پبلک سیکٹر کی الگ بری ہے دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی اپنی سروائیبل کی جو ہے وہ جنگ میں مصروف ہے اور جب وہ سروائیبل کی جنگ کر رہا ہو تو اس ٹائم وہ ایڈویٹیزمیٹس دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے ایک طرف تو عمران خان صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دس ہزار لوگ جو ہیں وہ بے روزگار جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب حکومت جو ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اس کی سٹیٹیجی اس طرح کی ہے کہ جو ویل اسٹیبلشٹ نیوز ارگنیزیشنز ہیں ان کا جو اثر و سوخ ہے اس کو مخلف ایلو بہانوں سے کم کیا جائے اور ایسے لوگوں کو سامنے لائے جائے جن کی عام ٹویسٹنگ جو ہے وہ کرنی ان کے لیے آسان ہو تو اس لیے ورکنگ جنرلیس جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی سپیس جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اب وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے وہ ایسے حقائق جو کے سامنے لانے مشکل ہیں وہ ایسے حقائق ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لوگوں کے سامنے لائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کمیٹمٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنی خواہش کو جو ہے وہ خبر نہیں بناوں گا میں سب سے پہلے پلٹیکل ایکانومی کی اوپر بات کروں گا میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور حقائق سامنے رکھنے کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے بعد میرا یہ تجزیہ ہے اور اگر میری کوئی خواہش ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ میری خواہش تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ میری خواہش کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں پاکستان کے اندر انکھولڈ ہو چونکہ ٹونٹی ایرز میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جتنی چیزوں کی خواہش کرتے رہے ہیں پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ اس کے بالکل دیفرنٹ ہے لیکن وہ خواہش ہیں جو ہیں وہ بیسیکلی ویسٹر انٹرسٹ کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ خواہش ہیں اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکرٹک پروسس مضبوط ہو رول آف لا ہو سیبل سوسائیٹی سٹینٹھن ہو پاکستان کا میڈیا انڈیپینڈنٹ ہو اور پاکستان میں جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں وہ اپنی اپنی ڈومینگ کے اندر رہ کر جو ہے وہ کام کر سکے آپ کو میں یہ کہوں کہ ورکنگ جنرلیز جو ہیں ان کے لیے اگر سپیس جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس بات کا میں حوالہ نہ دوں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی ہمارے دوست ہے ساجد گوندل وہ دو دن سے جو ہے وہ لا پتہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی جو ان چیزوں کے اندر ملوث ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان کی کچھ سرویس کر رہا ہے پاکستان کے میڈیا سے لیٹڈ کسی بھی بندے کو اس طرح فورس فولی کیڈنیپ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ خدمت نہیں ہے اور یہ کشائن بات ایک اور ہے کہ اسلامباد آئی کو اس چیز کا نوٹس لے لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مندے تک جو ہے وہ ساجد گوندل صاحب کو جو کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان میں ایز ای جوائنٹ ڈیریکٹر کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کے تمام لوگ پاکستان میں سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹرز اگر ہم اپنی اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں تو ہم ملک کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن اگر اپنی ڈومین سے نکل کر ہم دوسرے کی ڈومین میں داخل لینے کی کوشش کریں گے تو یہ پاکستان کے کسی طرح سے بھی جو ہے وہ خدمت نہیں ہوگی اس لئے یہ ریکویسٹ ہے میری ان لوگوں سے اگر وہ میری بات سن رہے ہیں میربانی کریں ہمارے اس دوست کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے چار چھوٹے چھوٹے بچوں کو فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ کل میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں تو دل جو ہے وہ خون کیا حصور ہوتا ہے اس لئے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ صافی بھی جو ہے وہ اتنے ہی مہبے وطن ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے سیاسدانوں کی کرپشن کے بارے میں بات کی ہے تو پھر یہ توکر نہ رکھیں کہ ہم باقی لوگوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم باقی سب لوگوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن ثبوت کے ساتھ بغیر ثبوت کے اگر کسی کو ملائن کریں تو لوگوں کے پاس یہ موقع ہے اور ہم بھی ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ کوٹ آف لاک کے اندر جائیں وہ پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ان میں صافیوں کے خلاف جائیں اگر کوئی کسی کا ٹول بن کر ان کے خلاف پرپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے تینکیو ویری مچ